السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو پلسیرات میں سے جب گزر ہوگا اس وقت سفتین جگہ ہوں گی جہنم جنت اور پلسیرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری عمد پلسیرات پر سے گزریں گے قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پلسیرات پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات جنت اور جہنم ہوں گے جنت پر پہنچنے کے لئے لازمان جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصف کیا جائے گا اسی کا نام پلسیرات ہے مسلمان اس پر سے گزر کر جب اس پر پہنچے گا تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں ابی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پلسیرات ان صفات کا حامل ہوگا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور سخت اندیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہائی تاریکی میں ہوگی سخت بکھری خوئی اور غزبناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو اس کے بول سے اس کی رفتار خلقی ہو جائے گی اللہ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو آدمی گناہوں سے خلقہ ہوگا اس کی رفتار پلسیرات پر تیز ہوگی پلسیرات پر کانٹے لگے ہوں گے جو گزرنے والوں کے قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گی لوگ اپنی بدعمالیوں کی لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے جن لوگوں بھی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پاؤں فسر کر جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پلسیرات پر دہشت تاری ہوگی اور رسول پان صلی اللہ علیہ وسلم پلسیرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب ہم پلسیرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے یا ربی سلم یا ربی سلم لوگ اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پلسیرات سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو پلسیرات پر دیکھیں گے بند اپنے والدین کو پلسیرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح میں خود پار ہو جاؤں روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آئی یا رسول اللہ کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عامال تولے جائیں گے جب عامال نامہ دیا جائے گا اور جب السرات پر سے گزر رہے ہوں گے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اس پر ایسے ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ